اس topic میں ہم informal logical fallacies کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت common ہے روز کی زندگی میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو tools provide کریں گے جس کو use کر کر آپ لوگوں کی logical fallacies سے بات سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ان logical fallacies سے بچا کر آپ reasoning کے ساتھ اپنے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جس logical fallacy کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے add hominem logical fallacy add hominem ایک glatten word ہے جس کا مطلب ہے against the person یہ fallacy تابہ رائز ہوتی ہے جب آپ ایک انسان کے character, person یا اس کے personality کیوں پر attack کرتے ہیں اور یہ attacks argument کے irrelevant ہیں اور آپ basically ان attacks سے آپ انسان کو distract کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں یہاں جو بھی example quote کروں گا اس کا مقصد بالکل بھی کسی کو point out کرنا نہیں ہے یہ basically آپ کو صرف سمجھانے کے لئے میں examples بتاؤں گا اب add hominem logical fallacy کی جو example آتی ہے آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہو for example اگر دو انسان آپس میں بیعث کر رہے ہیں ایک انسان کہتا ہے اگر عمران احن پاکستان کا prime minister بنتا ہے تو وہ ملک کو بہت اچھی طریقے سے چلا سکتا ہے educational institutes منائے گا health institutes منائے گا اور ملک کو بڑی اچھی طریقے سے چلائے گا لیکن جو person b ہے وہ بجائے اس کے arguments کو attack کرنے کے وہ عمران احن کی personality پر attack کر کے کہتا ہے کہ جی وہ کیسے ملک چلا سکتا ہے وہ تو اپنی شادیہ نہیں چلا سکا یہ اب آپ نے اس کے character کے اوپر attack کیا ہے اور آپ نے arguments سے اس کو distract کرنے کی کوشش کیا ہے اس کو کہتے ہیں add hominem logical fallacy کہ آپ نے اس کی arguments کے اوپر بات نہیں کی بلکہ آپ نے اس کے character کے اوپر بات کی ہے دوسرے number پہ ہم جس fallacy کا ذکر کریں گے اس کو کہتے ہیں straw man logical fallacy اب straw سے آپ کی ذہن میں کیا آتا ہے ایک ایسا figure جو straw سے بنا ہو جو انسان straw man logical fallacy کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے arguments بہت ہی over simplified ہوتے ہیں exaggerated ہوتے ہیں جو ایک argument کو weak بنا دیتے ہیں جیسے for example یہاں پہ میں عمران حان کی اور politics کی example اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اسے آرام سے relate کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں for example ایدھر بھی دو لوگ آپ اسے بحث کر رہے ہیں پرسن نے کہتا ہے اگر عمران حان پرائم منیسٹر بنتا ہے تو وہ climate change کو بہت اچھی طریقے سے لے کے چلے گا کیونکہ وہ ایک nature loving person ہے اس میں اس نے climate کو بہت زکر کی ہے تو پرسن بھی کہتا ہے اچھا تو وہ سارا پیسہ climate پہ لگا دے گا اور اس کے وجہ سے ہمارا ملک bankrupt ہو جائے گا ہمارے پاس دو وقت کی روٹے کی پیسے نہیں ہیں تو سارا پیسہ climate پہ لگا دے گا اور ملک کو bankrupt کر دے گا اب اس نے اس کی پوری argument کو oversimplified کر دی ہے اور exaggerate کر دی ہے اور یہ ایک straw man logical fallacy کی example ہے تیسے نمبر پہ ہم بات کریں گے false dilemma logical fallacy کبھی آپ کی کسی ایسے انسان سے بحث ہوئی ہے جس نے آپ کو صرف دو options دی ہیں کہ یا مجھے ہاں یا نامیں بتاؤ حالانکہ اور بھی بہت سالی possible options ہو سکتی ہیں لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ہاں یا نامیں جواب چاہیے اس میں بھی میں آپ کو politics example ہی دوں گا کہ for example دو بندے پرسن اے اور پرسن بی ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں پرسن اے پی ٹی اے کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ پرسن بی سے پوچھتا ہے تم کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو پی ٹی اے کو کرتے ہوگے نہیں وہ کہتا ہے نہیں میں پی ٹی اے کو سپورٹ نہیں کرتا تو پرسن اے اس کے اوپر الزام لگاتا ہے یہ تو نون لی کا بندے سے بات نہیں کرنی چاہیے اس بندے نے اگلے والے بندے کو صرف دو ہی options دی ہیں کہ یا تم پی ٹی اے کے بندے ہو یا تم نون لی کے بندے ہو حالانکہ بہت ساری اور بھی ایسی پارٹیز ہیں اور بہت سکتا ہے بہت سی اچھی اور لویل پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں اس کی دوسری مثال اور بھی ہو سکتی ہے آپ for example کوئی اپنی hobby کو لے کے چلتے ہیں جیسے for example by profession میں ایک doctor ہوں main field میری doctor ہی ہے اور یہ جو میں youtube کہہ رہا ہے یہ میرا ایک hobby ہے میں دونوں میں ایک بہت balance کے ساتھ چاہ رہا ہوں جیسے for example میری جو بھی یہ ویڈیو آ رہی ہے یہ قریب ایک مہینے کے بعد آ رہی ہے کیونکہ میری workshop سیمل میں بزی تھا اب ایک انسان سے میری بیعث ہوتی ہے میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جی آپ نے اپنی hobby کو بھی ساتھ میں pursue کرنا ہے جیسے for example میں doctor ہوں اور youtube میری hobby ہے تو وہ انسان آپ کو کہتا ہے کہ یا تم doctor ہی کر لو یا تم youtube چلا لو چھیک ہے نا ایک کام کرو دونوں کاموں میں تم fail ہو جاؤ گے نہ تم ادھر کرو گے نہ تم ادھر کرو گے حالانکہ اس میں بہت ساری ایسی possibilities ہیں کہ آپ دونوں میں ایک healthy balance لے کے چل سکتے ہو لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہاں آپ youtube کرو یا آپ doctor ہی کرو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو false dilemma logical fallacy کہتے ہیں اور again میں یہ ساری آپ کو جو examples دے رہا ہوں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں اس میں میرا کوئی personal ایسا کوئی experience نہیں ہے یا person کسی political party کی طرف میرا کوئی رجحان ہے اس کے بعد جسے ہم logical fallacy کی بات کریں گے یہ بہت ہی common ہے یہ آپ ہر روز آپ سنتی ہوں گے اپنے دوستوں سے اور اپنے جانے والوں میں سے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں sleep pretty slow of logical fallacy یہ ایک ایسی logical fallacy ہے جس میں chain of dramatic events ایسے ہوتے ہیں جو کہ proven نہیں ہوتے اور unlikely to happen ہوتے ہیں ایک آپ کسی انسان سے بیعث کر رہے وہ ایسے chain of events آپ کو بتائے گا جو کہ proven نہیں ہوتی اور وہ آپ کے argument کو بلکل خراب کر دے اور یہ ساری assumptions پر بیس ہوتی ہیں جس کا reality سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کی example بلکل ایسی ہوتی ہے ایک بندہ دوسرے بندے سے بات کر رہا ہے اور وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اگر عمران ہر majority کے ساتھ آ گیا تو اس نے ملک کی policies کے ساتھ کھیلنا ہے اگر اس نے ملک کی policies کو حال لگایا تو اس کے بعد جو سب سے پہلا reaction آئے گا وہ opposition کا آئے گا opposition اس بات کو بلکل accept نہیں کرے گی اور اس کے بعد عوام بھی اس بات کو بلکل accept نہیں کرے گی تو پورا ملک کھڑا ہو جائے گا جب پورا ملک کھڑا ہوگا ملک میں martial law لگ جائے گا پورا ملک کا پیسہ لگ جائے گا اور ultimately پاکستان collapse ہو جائے گا اب اس نے کدھر سے بات شروع کر کے کدھر ختم کی ہے اس میں کوئی سے چاہے نہیں ہے it's not proven اور اس کو slippery slope logical fallacies کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ سے کوئی بحث کرتا ہے بھئی یہ تو کام نہ کر اگر تو یہ کام کرے گا تو ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا for example اگر میں یوٹیوب کر رہا ہوں اگر تو یوٹیوب کر رہا ہے تو تیرا فوکس یوٹیوب کی اوپر ہوگا اس سے پھر تو پیسے کمانا شروع کر دے گا اس سے پھر تو فیموس ہو جائے گا اس سے پھر تو جو ہے وہ اپنی ڈاکٹری کو چھوڑ دے گا اپنے پیشنٹس کو چھوڑ دے گا تیرے پاس ٹائر نہیں رہے گا تو پھر جو ہے نا اسی کام میں لگ جائے گا ultimately تو ایک ڈاکٹر نہیں رہے گا اب یہ بالکل ایک unrealistic اور exaggerated chain of events ہیں which are not proven and which are very less likely to happen so اگر آپ سے کوئی ایسے بات کرتا ہے اور جو chain of events بتاتا ہے اس کو یہ message نکال کے دکھائیں اور میں اسے augment کے اوپر بات کریں اس کے بعد جو logical fallacy آتی ہے اس کا نام ہے appeal to authority logical fallacy یہ بھی بڑی مزیدہ logical fallacy اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے دوستوں میں اور جاننے والوں میں اس fallacy کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس logical fallacy میں آپ کسی کی authority کو misuse کرتے ہیں کہ مثال کا طور پر Mr. Haroon پاکستان کا سب سے بڑا kaardeologist ہے اس نے بتایا کہ cryptocurrency میں invest نہ کرنا یہ ایک fraud ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ بالکل zero پر کسی وقت بھی آ جاگا یہ ایک bubble ہے اور جو پھٹنے والا ہے ہم تو اس میں invest نہیں کر رہے کیونکہ Mr. Haroon نے بتایا ہے اور وہ مول کا سب سے بڑا kaardeologist ہے تو وہ جو بھی کہے گا ٹھیک کہے گا حالانکہ اس کی authority ایک kaardeologist کے ایک doctor کی ہے وہ financial advisor نہیں ہے تو آپ اس کی authority کو use کر کے کسی کو convince نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ نے اسی relative بندے سے بات کرنی ہے اور اگر آپ نے کسی کی مثال دینی ہے یا کسی کی کوئی advice دینی ہے تو آپ اسی relative بندے کے دیں گے جو اس particular چیز میں professional ہو اس کے علاوہ ایک اور بڑی common logical fallacy ہے آپ کا جو debater ہے جو آپ سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کو irrelevant چیزیں آپ کے سامنے لے کے آجاتا ہے اور آپ کو مدد سے ٹھانے کی کوشش کرتا ہے for example person A person B سے بحث کر رہے ہیں کہ I just want to be a YouTuber اور جو person B ہے وہ irrelevant چیزوں کو سامنے لے آتا ہے اور اس کو distract کرنے کی کوشش کرتا ہے for example وہ کہے گا کہ ابھی تم یوٹیوپر نہ بنو کیونکہ تم نے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے تم نے پیسے کمانے آئے تم نے بھی پڑھائی کرنی ہے اگر تم یوٹیوب بن گے تو تم یہ پیسے نہیں کما سکو گے گھر والوں کو سپورٹ نہیں کر سکو گے پڑھائی نہیں کر سکو گے تو یہ irrelevant چیزوں کو سامنے لے آکر آکر ہے ٹھیک ہے وہ ضروری ہیں گھر والوں کو سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے پیسے کمانا بھی ضروری ہے پڑھائی کرنا بھی ضروری ہے لیکن اس وقت یہ irrelevant ہے یوٹیوب کی ٹوپک سے اگر وہ بندے نے آپ سے یوٹیوب کے پر بات کیا تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر رہتے ہوئے اس انسان سے بات کرنی ہے آپ نے ایک relevant چیزوں کو اگر آپ اندر لے کے آئے تو اس کو red hearing logical fallacy کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی logical fallacies ہیں میں نے صرف انہی کا ذکر کیا جو ہماری لائف میں بہت common ہے آپ اس ٹوپک کو ڈیٹیل سے مزید پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اچھے سے master کر لیتے ہیں تو آپ کی debate game change ہو سکتی ہے تو آپ کسی کے ساتھ بیعث میں ہارنے سکتے ہیں اگر وہ logical fallacy کا use کر رہا ہے اور اگر وہ اپنی باز سے باز نہیں آتا تو ایسے انسان سے بیس کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں اس ویڈیو سے پہلے میں نے ٹائٹینک کی ویڈیو اپلوٹ کی تھی اسے لازمی دیکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ